بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم کے ساتھ بیٹھنا تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا جبیلی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فضیلت والے عمل کے مطالب عرض کیا تھا اور جواب آیا کہ علم تو معلوم ہی ہوا کہ علم بھی عمل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم عمل نہیں ہے تو علم عمل ہے اور سب سے افضل عمل ہے علم ہے تو خدا کی پہچان ہے انبیاء کی پہچان ہے حشر نشر کا علم ہے ساری چیزیں علم کی وجہ سے ہیں علم نہ ہو تو نماز بھی صحیح انسان نہیں پڑھ سکتا علم کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین عمل بنایا میری ایک کتاب ابھی یہ لائے ہیں گاری میں پڑھی ہوئی یہ کتابیں تقریباً دو درجن کے قریب میں نے کتابیں دکھی ہیں ایک کتاب کا نام رفیق علومہ اس میں میں نے حدیث لکھی ہیں عالم کو عابد پر فضیلت کی ایک عبادت کرنے والا آدمی ہوتا ہے ایک صحیح علم آدمی ہوتا ہے اس میں ایک حدیث یہ بھی میں نے کھوٹ کی ہے جو مشکا شریف کے اندر موجود ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے سرکار جو عالم صدر اللہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ایک شخص عالم ہے اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد پڑھانے بیٹھ جاتا ہے درست دیتا ہے تعلیم دیتا ہے پھر دوسری نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھانے کے بعد پھر وہ درست دیتا ہے پھر تیسری نماز کا وقت آتا ہے نماز کے بعد پھر درست دیتا ہے دوسر آدمی صبح کی نماز کے بعد عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے وہ ہر نماز کے بعد عبادت کرتا ہے لیکن پہلا عالم لطا وہ درست دیتا ہے عبادت نہیں کرتا ان میں افضل کونسا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم جو نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کے درست دیتا ہے پھر نماز کے بعد درست دیتا ہے پھر نماز کے بعد درست دیتا ہے وہ اس عابے سے اتنا افضل ہے جیسے کہ میری فضیلت ہے تمہارے عدنہ پر تمہارے عدنہ پر فضیلتی اتنی اس کو فضیلت دانسے میں ہم ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں جیسے جامع نظامہ میں حضرت پڑھتے رہے ایک استاد ہے طریب انہوں کو پڑھا رہا ہے کلاس لگی ہے وہ پڑھا رہا ہے ہدایہ بڑھایا بیضاوی شریف پڑھائی دوسری کتابیں گیرر کے مطابق پڑھاتا رہا اور دوسرا آدمی وضو کر کے مسجد میں کھڑا ہو گیا اس نے نوافر شروع کر دی وہ نوافر پڑھتا رہا نوافر پڑھتا رہا نوافر پڑھتا رہا تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس شخص نے مسجد میں کھڑے ہو کر نوافر بار بار پڑھے اس نے بہت زیادہ عبادت کی ہے اور اس کو سواب زیادہ ملے گا اس آدمی سے جس نے سبق پڑھا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے تو کوئی عبادت ہی نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سبق پڑھانے والے کی شان اتنی بولند ہے اتنی بولند ہے جتنا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوالے سے امام راضی نے لکھا تفسیر قبیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبقار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوار ماننے کا حکم دیا وہ یہ تھا کہ خود رب زدنی علماء اے میرے معبود آپ یہ دعا مانگیں میرے علم کو یا اللہ زیادہ فرما علم کے علاوہ اگر کوئی عمل افضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دعا کرنے کا حکم دیتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کا حکم دیا تاکہ علم کی زیادتی یہ دعا کرو اور اس کو طلب کرو مجھ سے امام راضی علم کی تعریف کرتے 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 وہ ایک فقہ مسئلہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسلام میں ہے پتہ کچھ لوگ مماثوس بھی ہو اگر شکاری کتے کو سکھا دیا جائے اور وہ شکاری کتہ شکار کرنے والے آدمی کا موتی اور فرما بردار بن جائے شکار کو پکڑے اور کھائے نہیں ہرنی کے پیچھے چھوڑا اس نے اس کو پکڑا کھائے نہیں واپس لیا ہے اس شکاری کتے کے ساتھ شکار کرنا شریعت میں جائز ہے جب شکاری کتے کو چھوڑے تو اسے جو معلم ہے پتہ سیکھا ہوا پتہ تعریف یافتہ پتہ ہے اس کو چھوڑے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر کتنا کہہ کر چھوڑ دے اور وہ جا کر جنگل میں شکار کو پکڑے جو حلال جانور ہو اور اس کو اٹھا کر دے آئے مالک کے پاس اور جب مالک کے پاس وہ شکار پہنچا تو وہ جانور مر چکا تھا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ جانور اسی طرح حلال ہے جیسے کہ زبا کرنے سے حلال ہوتا ہے جانور تو وہ کہتے ہیں جب علم ایسی چیز ہے کہ جب ایک نجس جانور کو سکھا دیا جائے تو اس کی برکت سے زبیہ حلال ہو جاتی ہے تو اس سے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ دا فرماتے ہیں وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفد کے آنے کے وقت اپنی چیونٹی کو کہا تھا کہ چیونٹو اپنے بلو میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ لا شعور میں وہ تمہیں روند نہ دے گو تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیونٹی ہے وہ عالم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کا اس کو سردار بنایا تھا اور اس کو اس علم کا پتہ تھا اس مسئلے کا پتہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے جو ساتھانہ وعدلشکر وقت ہے اس کے صحابی ہیں حضرت سلیمان کے وہ اگر چیونٹیوں کو بھی روندیں گے تو وہ لا شعور میں روندیں گے شعور کے ساتھ نہیں روندیں گے تو وہ مسئلہ جانتی تھی کہ جو نبی کا صحابی ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا قصدا تو وہ چیونٹی کو بھی نہیں روند سکتا چیونٹی کا یہ علم تھا اور ہمارے والوں آپ حضرت کے صحابہ پر تام و تشنی کرتے ہیں کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے علم نہیں ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت ایک چیونٹی کو علم عطا فرمایا تھا تضادی علم بہت بڑی چیز ہے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے عال علماء وارست الانبیاء یہ حدیث ہے محمود غز نبی بادشاہ بھی تھے فقیر بھی تھے ولی بھی تھے فقیر ولی کو کہتے ہیں کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو فقیر بھی ہوتے ہیں اور ولی بھی ہوتے ہیں یہ حضرت محمود غز نبی بھی اسی طرح فقیر بھی تھے اور ولی بھی تھے ہیں سلطان شمس الدین التمش حضرت بختارقہ کی خلیفہ تھے بادشاہ بھی تھے ولی بھی تھے جب حضرت بختارقہ کا مثال ہوا تو وارسوں نے کہا کہ حضرت نے وسیعت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی زنہ نہ کیا ہو ہزاروں کی دادات میں علماء ملیدین موجود تھے ایک شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی زنہ نہ کیا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی اثر کی اور عشاقی غیر معاقدہ سنتے بھی کبھی نہ چھوٹی ہو تیسری شرط یہ تھی کہ وہ جماعت میں شریک ہوتر آؤ اور سب سے پیدی تکبیر تکبیر افتتاہ اس کے اندر وہ شرکت کرتا رہا ہو جس شخص کے اندر یہ تین شرطیں ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے جو وارست وسیع تھا جس کو انہوں نے وسیعت کی تھی اس نے اعلان کر گیا اس نے کہا حضرت یہ وسیعت فرما گئے ہیں لہذا وہ شخص آگے آ جائے جس کے اندر یہ تین شرطیں پہی جاتی ہیں سب کھڑے ہیں علماء بھی ہیں صوفیاء بھی ہیں سب کھڑے ہیں ہر شخص نے اپنے گریبا میں جانتا تو وہ تین شرطیں کسی بھی نہیں پہی جاتی تھی تو حضرت سلطان شمسدیب اتتمش رحمت اللہ آگے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب مرنے کے بعد آپ نے مجھے بالکل زہر کر دیا میں تو چھپا ہوا تھا بادشاہ تھے لیکن ہم کی یعنی یہ حالکہ زناح والی بات تو الگ چیز ہے یہ سنتے پڑھنا اور تقبیر اولا میں شرط کرنا یہ کتنا بڑا مشکل کام ہے لیکن حاکم ہونے کے بوجود بادشاہ وقت ہونے کے بوجود ان کے اندر یہ تین صفتیں موجود تھیں حضرت محمود رضل بھی کہتے ہیں مجھے اس حدیث میں شک تھا علماء و بارسط الانبیاء اس میں شک تھا آخرت کے متعلق بھی مجھے زیادہ یقین نہیں تھا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی اپنے نصب کے متعلق مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں میرا نصب بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے صبح تین کہتے ہیں کہ میں محمود رضل بھی کی صیرت میں لکھا ہے اور آپ کو پتا ہوا کہ سن انیس سو چوتر میں محمود رضل بھی کی افغانستان میں رضنی کے اندر جو کب آرے وہ کھل گئی دعوت میرے خیال میں بادشاہ تھا اس وقت ان کی جب قبر کھلی لوگوں نے کہا حل دوبارہ ان کو دیکھ کر دفن کیا جائے تو جب ان کی پیٹی کھولی گئی تو حضرت سلطان محمود غضل بھی کی مییت سنوی نیس سو چہتر میں یعنی ایک ہزار سال کے بعد یہ چوتھی صدی کے بادشاہ ہیں چوتھی صدی ہجری میں جب ان کی پیٹی کھولی گئی تو آپ اسی طرح سوئے ہوئے تھے جیسے کہ آج سوئے ہیں ایک ہاتھ سینے بھل تھا اور ایک ہاتھ دنبال یہ تھے سلطان محمود غضل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابوالحسن خرقانی کے مورید تین کے علاوہ ان کی بھی کئی حکایتیں ہیں میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں میں شک تھا موروی نبیوں کے وارث کیسے ہوتی ہیں جب اللہ ڈاڑی والے حکیر سمیتی ہے دنیا آپ ہوتل میں چلے جائیں آپ کے ساتھ ٹیبل پر کھانا نہیں کھائیں گے دسترخان پر نہیں بیٹھیں گے رشتہ آپ کو نہیں دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضمائش علماء کے لیے تو اس لیے وہ محمود غضل بھی مادشاہ ہونے کے باوجود ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی بھئی یہ موروی جو ہوتے ہیں یہ ایسا نبیوں کے وارث یہ تو بہت بڑی بات ہے بھئی کہتے ہیں مجھے یہ شک تھا ایک دن رات کو کافرہ جا رہا تھا ایک گھون سے گزر ہوا مسجد میں ایک طلبین ساتھ ہی ایک مقام تھا اس سے روشنی آ رہی تھی اس روشنی بھی وہ صبح کے لیے سبق تیار کر رہا تھا عبارت دیکھ رہا تھا کتاب کو دیکھ رہا تھا تو محمود غضل بھی کھڑا ہو گئی اس نے کہا اس بچے کو بولاؤ اس بچے کو بولایا گیا اس نے بیٹے کیا کر رہے ہو اس نے کہا جی فرح حدیث کی کتاب ہے سبق پڑھنا ہے اس لیے میں اس کا مطالع کر رہا ہوں پیاری کر رہا ہوں آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں تعلیم ہوں میرے پاس کوئی چراغ نہیں ہے کوئی بطی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو روشنی آ رہی ہے اس تعلیم نے بتایا یہ گھر بارا غیر مسلم ہے اس کے گھر کے اندر بطی جر رہی ہے اس کی روشنی میں میں مطالع کر رہا ہوں غض محمود عزنوی کو بہت ترس ہایا جذبہ آیا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک چراغ جو اس کے ساتھ بیٹی نہیں فانوس اٹھائے ہوئے لوگ رات کو چر رہے تھے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو بار شم کے ساتھ چراغ ہوتے تھے انہیں کہا کہ یہ اس بچے کو دے دو ایک چراغ دے دو اس کو اور پیسے بھی دے دیئے کچھ اور کہا کہ یہ پیسے لے دیرام اس سے تیل خریدنا اور یہ چراغ جلانا اور اس سے مطالع کیا کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تعلیم لے کر اسی سے مطالع کرنا شروع کر دیا حضرت محمود عزنوی کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد ایک رات میرے نصیب پھلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیبی تو آپ نے فرمایا یبنا سبکتگین عزق اللہ تعالی فی دین کما عزا ورساتی یہ مولوی سے عربی سمجھتے ہیں بس نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں آئے سبکتگین کے بیٹے اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی عزت عطا کرے جیسے کہ تُو نے عزت دی میرے وارس کو اور بچے کو جرچراز دیا تھا جیسا کہ تُو نے عزت دی میرے وارس کو یہ حضور اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت محمود رضل بھی کہتے ہیں کہ تین باتوں کی چون مجھے پھوڑا تردد تھا یقین ہو گیا کہ میرا نصر بھی ٹھیک ہے اور دارین آخرت بھی ہے یقین ہو گیا اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ جو تربین ان چٹائیوں پر بیٹھ کر متعلق کرتے ہیں اور لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ نبیوں کے بارس آئے ہیں جو محمود علیہ کی صیرت میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس لئے اللہ نے علماء کو بڑی عزت دیئے اور واضح ہے آپ یعنی عقل سے بھی سوچیں اگر آپ علماء نہ ہوتے اہمہ نہ ہوتے خطیب نہ ہوتے تو ہم لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں مسجدیں کیسے بناتے ہیں یہ سب فیضے علماء کا اس لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز ادا کی وہ ہے کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز ادا کی نبی کے پیچھے نماز ادا کی یہ ہدایہ ایک ہماری کتاب فقہ کی جو سب سے عظیم اور مطبر کتاب ہے حضرت جانتے ہیں کئی جنگوں میں ہیں اس میں باب الجماعت کے اندر یہ حدیث صاحب کتاب نے نکل کیے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی شان اللہ تعالی نے بہت زیادہ بنائی ہے حضرت اکرامی علماء کے حوالے سے علم کے حوالے سے حضرت نے فرمایا تھا تھوڑی سی باتیں میں نے ذکر کر دی اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لوگ اس کو نہیں مانتے لیکن حدیث تو ہے وہ حدیث امام ہزاری نے دکھی اور نیوراس کے حاشے پر اس کا حوالہ بھی ہے ملہ برکھردار نے اس کو حوالہ دیا وہ حدیث یہ ہے کہ علماء و امتی کام بیائے بنی اسرائیز سنی ہوں گی آپ میری امت کے مولوی علماء میں مولوی ویسے کہہ رہا ہوں علماء کا لفظ ہے میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیز کے انبیاء یہ سرکار کے انفاظ تھے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیز میراج کی رات جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دامہ کام برہ اللہ تعالیٰ کی ملقاہ سے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نمالوں کے قصہ تو آپ جانتے ہیں جو مذاکرہ ہوا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا آپ کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیز کے نبیوں کی طرح ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیز میں بھی بنی اسرائیز کا نبی ہوں موسیٰ علیہ تو آپ کی امت کے مولوی اور علماء نبیوں کی طرح ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ وہ خاشے میں لکھا ہوا ہے تو حضور کرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے ایک مولوی کو بلاتا ہوں انہوں نے امام غزالی کو بولا ہے امام غزالی پانچویں صدی میں پیدا ہوئے میراج کی رات نہیں تھے ان کی روح کو بولا ہے عالمی آرواح میں جو ان کی روح تھی اس کو بولا ہے جب وہ آ رہے طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے موسیٰ علیہ السلام کیا سلام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مصموں کا تیرا نام کیا ہے عرض کرتے ہیں اسمی محمد ابن محمد ابن محمد میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام بھی محمد ہے میرے دادے کا نام بھی محمد ہے تین چار پوشتوں میں نسلوں میں سب کچھ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنا نام بتانا چاہیے تھا سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے جتنا سوال اتنا جواب میں نے تیرا نام پوچھا تھا تیرے باگ کا نام نہیں پوچھا تیرے دادے کا نام نہیں پوچھا تیرے پردادے کا نام نہیں پوچھا آپ نے پوری جسٹ ذکر کر دی یہ مناسب نہیں کیا آپ نے تو حضرت امام عزالی نے ہاتھ جوگڑ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ماتیر کا جبین کریا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ کے دید آشا یہ میرا آسا ہے آپ نے کہا یہ میرا آسا ہے اس سے میں بکریاں چراتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے اندر اور بے شمار فیدے ہیں یا حضرت آپ نبی ہیں اللہ کے بڑے پیارے لیکن آپ کا سوال سوال کا جواب تو اتنا تھا اللہ نے پوچھا ماتیر کا بھی یمین ہے کہ یا موسیٰ دیں ہاتھ میں کیا ہے تمہارے آپ اتنا کہہ دیدے ہیں آسا ہے بس آگے آپ نے کیوں ذکر کیا تھا اب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے کہتے ہیں کہ جب غصہ آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیوئے بار جو تھے یہ خجور کے کانٹو کی طرح اس طرح ابر آتے تھے آپ کے چہلوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو جلال میں آئے تو کہنے لگے میں نے تو اس لئے سوال کے جواب میں آپ نے جواب کو بڑھایا تھا کہ میں محب اور عاشق تھا اللہ میرا محبوب اور معشوق تھا محب جب محبوب سے بات کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بات لمبی ہو جائے تو اس لئے میں نے بات کو لمبا کیا تھا میری وجہ تو یہ تھی تو حضرت امام غزاری نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں قریب اللہ ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتی ہوں آج سرکار کے وسیلے سے آپ کی زیارت ہو گئی ملاقات ہو گئی اس لئے میں محب ہوں اور آپ میرے محبوب ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میری سلسل اکلام بڑھ جائے اس لئے میں نے یہ زیادہ جواب دے لیا باپ کا نام بھی بتا دیا دادے کا نام بھی بتا دیا اب حضرت موسیٰ علیہ وسلم بضا ہے تو لا جواب ہو گئے تو اس حاشے میں لکھا ہے موسیٰ علیہ وسلم کا آسہ ہوتا تھا دس گلز کا آپ نے اٹھایا حضرت امام غزاری دوڑے تو آپ نے جب ان کو آسہ مارا امام غزاری کو تو ان کے تکھنے کے نیچے وہ آسہ جا کر لگا امام غزاری چلے گا ہے جب امام غزاری پانچویں صدی میں پیدا ہوئے تو ان کے پیر کے ٹکھنے کے نیچے اس آسے کا نشان موجود تھا اس لئے موجود تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل بن اسرائیل کے نبیوں کی درے ہیں انبیاء یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس سے پہلے بھی علماء کی کوئی عزت نہیں ہے وہ ہمارے محمد رضا ساکر مصطفی کا کلی پہ بھی سنو رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مدرس ہے میں نے پوچھا کسی مدرسے والوں سے اس کی تنخواہ سب سے جو صدر مدرسے کتنی ہیں انہیں کہا جی صدر مدرس کی تنخواہ پانہ رہا تھا ہے تو کہنے لگا کہ یہ مصطفی سے تقریر ہے میرے بیٹے کے پاس ہے یہ سوہید میرے بیٹا ہے اس نے مجاوی سنائی وہ کہنے لگا کہ پندرہ ہزار سے کوئی اپنا کچن چلا کر تو دیکھیں مولوی کی تنخواہ پندرہ ہزار اور ایک نات من آتا ہے دو ناتے پڑتا ہے یا تین پڑتا ہے آدھے رنٹ بھی نہیں لگاتا اور اس کے اوپر جو پیسے نچاوار ہوتے ہیں تین لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ کالا کالا رسول اللہ پڑھانے والا وہ قرآن و حدیث پڑھانے والا تفصیل پڑھانے والا صبح اڑتا ہے تحجت کے ٹائم تیاری کرتا ہے کہ مجھے دس تین لاکھ کلاس کے اندر وہ کتابیں پڑھتا ہے پھر آٹھ مجھے آکت مسنت پر بیٹھتا ہے ایک کلاس آتی ہے دوسری آتی ہے تیسری آتی ہے شام تک پڑھاتا ہے اور اس کی تنخواہ ایک مہینے کی پندرہ ہزار کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نظامیہ میں اسی طرح ہوگا پندرہ ہزار سے زیادہ ہمارے میرا اپنا مدرسہ ہے جامعہ السلامیہ مدینہ تنجون ہم پندرہ ہزار سے زیادہ تنخواہ چھوٹے جو دوسرے مدرس ہیں کسی کی دس ہزار ہے کسی کی آٹھ ہزار ہے اللہ گزارہ کر رہا ہے برنا تو گزاری امکان ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم یہ عزت کرتے ہیں علماء کی اور جو نحت خان ہیں ان کی جو عزت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے خلف سے عجیب مصحب چدا ہوا ہے تو میں مصطفی صاحب کی یہ تقریر سن کر میں نے کہا واقعی یہ امتحان ہے اور اس دور کا عدمیہ ہے کہ ہم نے جن کی عزت کرنی تھی ان کی عزت نہیں کی اور اس کی ایک وجہ ہے تقوینی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آیا کہ دین قیل اوٹھی آئے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے اڑ جائے گا فرمایا اس لیے کہ علماء فوت ہو جائیں گے مر جائیں گے اور نیت باقی بنیں گے نہیں اب ہمارے مدرسوں میں پڑھنے کے لئے کوئی تیار نہیں میرے چار بیٹے ہیں جو بیٹے انگلیش پڑھے ہوئے ہیں ان کی پچاس ہزار سے زیادہ تنخواہ ہیں جو دین پڑھے ہوئے دو بیٹے ہیں ان کی بارہ بارہ ہزار روپیہ تنخواہ ہیں اب وہ جو بارہ بارہ ہزار روپیہ تنخواہ والے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ابو ہمیں سکول کیوں نہیں پڑھایا ہم بھی سکول پڑھتے تو ہماری تنخواہ ایک لاکھ ہوتی دو لاکھ ہوتی تین لاکھ ہوتی دوسرے بھائیوں کی تیتنی بدی جا رہی ہے اور ہم ایسے گھن رہے ہیں تو ہم نے بھی یہی اسی طرح علماء دیکھیں اب اپنے بچوں کے انگلیش پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ علماء کی عزت نہیں رہی اگرات یہ تو عام علماء کی میں تعریف کر رہا تھا سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے قیم ہے اچھا خواب دیتا سرکار اگو آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے آزاب بکھرے ہوئے ہیں بازو ادھر ہے یہ بازو ادھر ہے ٹانگیں ادھر ہیں اور ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں خواب کی بات ہے امام آزم ابو حنیفہ کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈھر گئے خواب ہیں یہ آزاب اللہ کے رسول کی آزاب ہے صبح اٹھے حضرت ابن سیری محمد ابن سیری جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں خوابوں کی تعبیر میں ایسے تھے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام امام آزم بھی اپنے خواب کی تعبیر انہوں سے پوچھتے تھے ان کے پاس گئے انہیں کہا مبارک ہو انہیں کہا کیسی انہیں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شریعت کے آقام بکھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا تم ان آقام کو حدیث سے اور قرآن سے اخص کر کے جمع کرو گے اور ایک فقہ بناو گے یہ تعبیر لیمام آزم امبو حریف آنکل دے گا آپ کے طرح کی باتیں بندہ کیا گل سکتا ہے چاریس ساتھ تک اشاہ کے حضور کے ساتھ سبو کی نماز دا سو دفا سو دفا بر مختار میں ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور ایک اور ان کا ہے کعبے میں کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک ٹانک کے اوپر دو رکعات نفل کی نیت کی پہلی رکعت میں پندہ بارے پڑے پھر سجدہ گیا پھر اس کو اٹھے دوسری رکعت کے اندر بھی پندہ پڑے پورا قرآن پڑا اور اس کے بعد یہ کہا یا رب العالمین قد عرفنا کا حق کا معرفہ دیکھا ما عبدنا حق کا عبادت دیکھا یا رب العالمین تیری معرفت تو جیسے حق ہے اس وہ حاصل ہوئی مجھے لیکن جو تیری عبادت ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکا جیمہ آزم نے اب اس پر مجند درستانی شیخ عمد سلامی فرماتے ہیں یہ کیسے کہا کہ معرفت کا تو حق ادا کر دی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا معرفت کا کہ یا رب العالمین معرفت کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آپ نے اجز کا اظہار کرنا کہ یا اللہ تیری ذات عقل سے ماورا ہے اور تیری ذات تک کوئی ذات ہی نہیں پہنسکتی کہ کسی کا عقل ہی نہیں پہنسکتا اے برطل از خیال و قیاس و گمان و وہم وزہر کی گفتن شنیدیں و خانائیں یہ شیر لکھے شیخ صادی نے تو یہ تھا اس کا مندتیجہ آپ کے تقریقی بیشمار مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ امام اعظم کی فتح کی مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بارہ سو سال تک اسلامی ریاستوں کا معنون عدلیہ جن پر فیصل کرتی تھی وہ فقہ حنفی بارہ سو سال کا ہے بارہوی صدی تک چودہوی صدی پندہوی صدی شروع ہے بارہوی صدی تک فتح فقہ حنفی کا راج کا اس کے بعد پھر زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا زوال انگریزوں کے قانون آگئے آپ نے بہت کام کیا بہت کام کیا ساڑھے بارہ لاکھ مسائل نکا رہے اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ان کے شرگتوں نے لکھی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیف کی فقہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم حنفی ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں حاج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ سب قرآن و حدیث سے محفوظ ہے اور اس تشریح کے مطابق ہم یہ سب عامال کرتے ہیں جو سیدنا امام اعظم نے تشریح فرمائی وما لینا اللہ بلاب المبین نماز کا ٹیم ہو چکا ہے یہ انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں وطالعہ قبول فرمائے